اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخِ یاکوبِ قلیانی نے حدیث نکل کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بچے پر ایک رات میں تین مرتبہ سورہ فلق تین مرتبہ سورہ ناس اور ایک سو مرتبہ سورہ توحید یا اگر ایک سو مرتبہ پڑھنا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو کم سے کم پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو ان اذکار کے طفیل خدا اس کی ہر قسم کی بیماری کو دور کرے گا اب اس میں فرق نہیں چاہے وہ پیاس ہو اس کے میدے کی خرابی ہو یا اس کے بدن میں کوئی اور دوسری بیماری ہو یہاں تک کہ خدا اس کو اس حالت تک محفوظ رکھے گا کہ وہ زندگی کے مراحل تیہ کرتے ہوئے جوان ہو جائے پس جوان ہو جانے کے بعد اگر وہ اسی ذکر کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو خدا اس کو اس کی موت تک محفوظ رکھے گا یعنی نوزائدہ بچے کی ولادت سے لے کر اس کی موت تک جو ایک جامع ترین دعا اور دواء جو امام علیہ السلام بیان فرمائی وہ جہی ہے اور بجائے اس کے ایک نوزائدہ بچے کو مذر عدویات استعمال کروا کے اس کے جسم پر مذر اثرات مضرتب کرواے جائیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ابتدائے روز سے ہی اپنے خدا کردگار سے قریب سے قریب تر کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی ہر بیماری کا علاج اس حزاث سے طلب کر سکے دعا خالق دوالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی